جائے ہند وندہ ماترم سواغت ہے آپ سبھی کا گروزی ورڈ اگزام سٹڈے پیٹ فروم میں راستہ ہتنے سکشاہ دسزدھی رزدی ویدی فروم گروزی ورڈ دوستوں اگزام پوائنٹ آو ویو سے ہم نے منوویگیان کے ایسے قویسنز کو سامل کیا ہے آج جو پوری طریقے سے آپ کے یہاں پر سیکچک درسٹی کو مضبوط کریں گے اور اگزام میں ڈائریکٹ ایسے قویسنز آئیں گے جن کی ویعکیہ ہم بہت ہی سندر طریقے سے بہت ہی حردہ اس پرسی کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے جو بلکل سیلیکشن کے نزدیک ہیں اگزام بہت پاس میں آ چکا ہے اور منوویگیان کے تیس پرسن ایسے جو اپنے آپ کو پرکھیے گا کہ آپ کس لیول کے ہیں اور کیا اس ویڈیو سے آپ اپنے اگزام میں صدھار کر سکتے ہو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کلاس 1 پہلا کوشن RTI 2009 کے تحت ککشہ ایک سے پانس تک کے سیکشڑک سستر میں کتنے کاری دیوست نردھاریت کیے گئے ہیں یعنی ایک سکھک کو کلاس 1 سے لے کر 5 تک اور کلاس 6 سے لے کر 8 تک اب پراتمی بھی دہلے کلاس 1 سے 5 تک ہوگا اور اچھ پراتمی بھی دہلے 6 سے 8 تک ہوگا تو اس طریقے سے بولا گیا ہے کہ جو RTE جو ہے ایکٹ آیا ہے تو 2009 RTE ایکٹ کہیں گے ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو RTE ایکٹ ہے نا تو اس میں کبھی کبھی اگزام میں یہ پوچھ لیتا ہے کہ RTE کا فل فارم کیا ہوتا ہے تو RTE کا فل فارم کیا ہوتا ہے سمپل سا پرشن آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے Right to Education 2009 کا عدیکار ہے سکھشا کا عدیکار نام دیا گیا ہے اس میں بچے یاد رکھنا ہے کہ اس کوشن کا جو آنسر ہے وہ option number D ہو جائے گا اور میں آپ سے یہ یہاں پر ایک اور چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ دو سو کے ساتھ آپ کو چار پوائنٹ اور جاننے ہیں دیکھئے ایک سے پانس تک کے ودھہارتیوں ایک سے پانس تک کے ودھہارتیوں کے لیے کتنے گھنٹے کارے کرنا ہے تو وہ دو سو یعنی کتنے کارے دیوست کی بات کریں تو دو سو اب گھنٹے کی بات کر لیتے ہیں یہ اور جان لیجے اگر کلاس سے ایک سے پانس تک کی بات کی جائے تو دو سو دن ہو جاتا اگر دن میں کسن پوچھے تو آپ دو سو ماریے اگر آپسن میں گھنٹے میں پوچھے تو آپ آٹسو گھنٹے تو کلاس ون سے لے کر پانچ یعنی فائب تک ہمیں کتنے دن تک کارے کرنا پڑے گا دو سو دن تک اور گھنٹے آٹسو کلاس سکس ٹو ایٹ دو سو بیس دن یعنی بیس دن بڑھ جاتے ہیں اور یہاں پر دو سو گھنٹوں کا فرق دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک ہزار گھنٹے بڑھ جائیں گے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو فیلال یہ والے پوائنٹ آپ کو ایک پوائنٹ دو پوائنٹ تین پوائنٹ اور چار پوائنٹ اگزام میں کوئی بھی آپ کا کسن گلت نہیں ہوگا تو یہاں پر کارے دیوز کی بات کریں گے ایک سکھشک کو کتنے کارے دیوز یہاں پر سامل ہونا پڑے گا تو دو سو کارے دیوز اس لئے آپسن ہو جاتا اگر یہیں گلتی سے چھے سے آٹھ لکھا ہوتا تو کیا مارتے پھر ہم دو سو دس مار لیتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ چھے سے آٹھ کے لیے ہمارا جو نزدیکی آپسن دو سو دس یا پھر ہمیں دو سو بیس جو ایکزیکٹ ویلیو ہے چلیے اگلے کوئشن کی طرف پڑیں گے کوئشن نمبر دوسرا اسکرین پر یہ رہا بتائیے جواب دیجئے گا سواغت ہے بہت بڑھیا منو�� fountain نے سکھا کو بنا دیا ہے بیلکل اسکرین صحیح ہے اب کوئی دکت نہیں مانو بجھان نے سکھا کو بنا دیا ہے جواب دیجئے گا دوستو تو ہم کہیں گے کہ منو وگیitude نے سکھا کو کیا بنا دیا ہے پارٹی چرچہ کیندرت بنا دیا ہے یا سکھا کیندرت بنا دیا ہے یا بال کیندرت بنا دیا ہے بھوسے کیندرت بنا دیا ہے منو وگیتم نے بھرتومان سمئے میں منو وگیجیں کو میں رکھ کر ہی سکشہ دینی ہے بالکیندر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سکشہ دینے کا مادھیم جو ہوتا ہے وہ سکشہ کلاس روم میں پڑھا رہا ہے اور بچے کو کس طریقے سے سکشہ دینی ہے ایڈیوکیسن دینی ہے کینڈر میں رکھ کر کیونکہ بچے کو ساری طور طریقے سارے طور طریقے جو ہے اس کے حساب سے ہی سکھائے جانے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ویاکھان دے کر ایک کلاس روم میں ایک دھیاپک آئے اور ویاکھان دے کر چلا جائے ٹھیک ہے تو اس لئے option ہمارا d چلا جائے گا اگلا question اس کے ان پر تیسرا number کوئی بھی بالک سیکھنا شروع کرتا ہے دھیان دیجئے گا کوئی بھی بالک سیکھنا شروع کرتا ہے option a جب اسے ویدھیالے میں پرویز دلائے جاتا ہے option b جب وہ ہے بولنا شروع کرتا ہے جب وہ ہے گھر سے باہر نکلتا ہے and last one اپنے جنم سے ہی دھیان دیجئے گا کہ کوئی بھی بالک جب سیکھنا شروع کرے گا دوستوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بالک ہوگا نا وہ جنم سے ہی اب دیکھیں کوئی بچہ یہاں پر انتظار تھوڑی نہ کرے گا کہ ہم بھائی یہ اسٹیس پر آئیں گے تب ہی سیکھیں گے جس سمیں ماں کے گرب سے لے کر بچہ زمین پر آتا ہے اس سمیں وکسیت ہوتا ہے وکاس شروع ہو جاتا ہے لیکن جب سیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ماں کے گرب کے بعد جب پرتبی پر بچہ آتا ہے اسی دن سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے اس لیے وہ کیا ہو جائے گا جنم سے بچہ جنم سے ہی سیکھنا پرارم کرتا ہے اس لیے آپسن ڈی چلا جائے گا کلیر ہے چلیے بہت بڑیا اگلے کسن کے طرف بڑھیں گے کسن نمبر 4 آپ کے سکرین پر ہے کہ ncf 2005 ncf کا مطلب ہوتا ہے national curriculum framework ncf 2005 کو ہم ہندی میں کہتے ہیں دوستو آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں آپ نے کسن کا آنسر بھی لگا لیا ہے اس کے لیے بہت ہی دھنیواد آپ کا اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کسن ہمیشہ positive way میں ہوں جب کسن ہمیشہ positive way میں ہوں تو ہمیں options میں d option کو lock کرنا ہے 2005 تو یہ کہتا ہی نا کہ بچہ اگر بھی دہلنے میں پڑھ رہا ہے تو اس کو باہری جیوان سے جوڑ دیجئے گا بچہ آسانی سے سیکھے گا بالک کے چو مکھی وکاس پر آدھارک پارٹ چرچہ بلکل صحیح بات ہے یہ بھی بہت اچھا point ہے اس لیے negative کوئی point نہیں ہے answer d چلا جائے گا اگلا question آپ کے screen for five number نم لکھت میں کون سا کسورا وسطہ کا لکشن نہیں ہے بیٹا دیکھے گا کون سا کسورا وسطہ کا لکشن نہیں ہے آپ کو جواب دینا ہے ساریرک پریورتن نہیں ہے استھرتا کی سمسیا بیوہار میں استھرتا یا پھر سمبیگاتمک سمسیاں نم لکھت میں کون سا کسورا وسطہ کا لکشن نہیں ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ساریرک پریورتن ہوتے ہیں تو آپ کا answer بالکل ہوتا ہے تو یہ تو ہے بیوہار میں استھرتا استھرتا کی سمسیہ اب ان دونوں پوائنٹ میں آپ کو ڈسکس کرانا ہے دیکھئے سمبیگ آتمک سمسیہ ہیں تو ہوتی ہیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں لکچڑ نہیں ہے یہ پوچھا ہے تو بیوہار میں استھرتا دوستوں اس گشن کا آنسر صحیح ہو جائے گا استھرتا کی سمسیہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جیسے جیسے 18 سال کی عمر میں پچھا پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کیسورہ وستہ کی اس ایج میں ہوتا ہے جس میں بیوہار میں ایک استھرتا آ جاتی ہے بیوہار کو وہ کس طریقے سے اپنے سماج کے پرتی ویلنس بنائیں اس میں آ جاتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک نگیٹی پوائنٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو بچہ بڑا ہو رہا ہے ابھی اس کو 18 سے 60 سال کی عمر میں یعنی پرونہ وستہ میں انٹر کرنا ہے تو وہ تو کیسے استھر ہو جائے گا تو یہی دوستوں نہیں ہے آپسن جائے گا سی کے ساتھ کوشن نمبر سکھ بہت ہی چنندہ کوشن ہے بہت ہی یورجس پرسنا ہے جب آپ دیجئے گا کریاتمک انسندھان کا سوطرپات کرنے کا سرے کس دیش کو جاتا ہے سروت پرہی دیجئے گا کریاتمک انسندھان کا س contexts پرپات کرنے کا سرے کس دیش کو جاتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں جو کریاتمک انسندھان ہے یہ کریاتمک انسندھان کیا ہوتا ہے ہم کہتا ہے کوئی بھی نیا بچہ کس طریقے سے کچھ creative کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ہے آپ کا کون سے دیش کے ساتھ چلا جائے گا کون سا option صحیح ہو جائے گا بتائیے قریاتمک انساندھان کو انگلیس میں کہتے ہیں action research یہ ایک وہ پرکریہ ہے جس کے انترگت مولک سمسیاؤں کا ادھین کیا جاتا ہے نوین تتھیوں کی خوش کی جاتی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اس question کا جو answer ہے وہ option number a ہو جائے گا قریاتمک انساندھان انساندھان کو ہی ہم research کہتے ہیں ٹھیک ہے نوین تتوں کو نوین مولک سمسیاؤں کو کھوجا جاتا ہے ادھین کیا جاتا ہے اور اس کے تہ تک پہنچا جاتا ہے تو یہ کس نے جو ہے کس دیش کو جاتا ہے امریکہ کے یعنی امریکہ کے option کے ساتھ option number ہم اے کو lock کریں گے ٹھیک ہے clear ہے چلیے گا سکشہ کا ادھیکار دھیان دیجئے گا exam point of view سے بہت ہی جبرجس question ہے سکشہ کا ادھیکار بتائیے ہانی بہت بڑیا چلیے question دوستوں بہت ہی جبرجسٹ بنیں گے important point کیا ہے ہم ان چیزوں پر ہرچہ کریں گے جہاں سے آپ کے 3 سے 4 question بنیں گے دیکھے گا جب question میں یہ پوچھا جائے کہ بھائی سکشہ کا ادھیکار 2009 جب آیا ہے تو لوگ سبح دوارہ کب پاریت کیا گیا ہے یہ question آپ سے exam میں پوچھا جائے تو بیٹا 4 اگست 2009 کو 4 اگست 2009 کو اسے پاریت کیا گیا ہے 4 اگست 2009 کو پاریت کیا گیا ہے اور جب question میں یہ پوچھا جائے کہ یہ ہے کب جو ہے لاغو ہوا بھارت میں کب لاغو ہوا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایک اپریل 2010 کو لاغو ہوا ہے دھیان دیجئے گا question میں فرق ہے کہ جب question میں جب تک لاغو ہونے کی بات ہی نہ کریں جب تک دوستوں لاغو ہونے کی بات نہ کریں تب تک ہم چیزوں کو نہیں مار سکتے ہیں 2010 کے ساتھ ایک اپریل 2010 تو ایک اپریل تو تھا نہیں اس لئے نہیں ہوگا اور بیٹا لوگ سبحہ میں پاریت کیا گیا 2009 4 اگست کو ہمارے بھارتی سمبیدھان میں لاغو اس کو کب کیا گیا ہے دنیم کو تو اس کو نسل کا نیواری سکشہ ایک اپریل 2010 کو لاغو کیا گیا دو کوشن ہو گیا تیسرا اس ادنیم کے تہت یہ کون سے آرٹیکل میں رکھا گیا ہے تو یہ ادنیم جو رکھا گیا ہے 21 آرٹیکل کا کے انترگت رکھا گیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے ہوں گے وہ 6 سے 14 سال کے بچوں کو نسل کا سکشہ کا پرابدان ہے بیٹا اس لئے اس کوشن کا جو آنسر ہے وہ اپسن نمبر اے ہمارا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ایمانداری سے سسکوائب کریں یہ سمجھ کر کہ سلیکسن اور سرکاری سیٹ لینی ہی ہے جان چلی جائے جان کا مطلب ہے کہ جان لگاؤ گے تب سلیکسن ملے گا وینا جان لگائے اور پڑے رہنے سے کوئی دھی سلیکسن آپ کے پاس آ کر نہیں کہے گا کہ چلو اٹھو اب ٹائم ہو گیا ہے اب سرکاری نوکری کرنے کا وقت آ گیا ہے ایسے کوئی نہیں کہے گا کسی والک میں سب سے پہلے بھے تتھا پریم کے سمبیگ وقصت ہوتے ہیں نمکت میں یہ کثن کس کا ہے جین پیازے کا ہے میسر واتسن کا ہے اسکینر کا ہے یا پھر لازٹ ون کوہلر تو بتائیے جواب کیا ہوگا بتائیے دوستوں اس کوشن کا آنسر کیا ہوگا اس کوشن کا اگر آنسر دیکھا جائے تو آنسر ہو جائے گا واتسن ہو جائے گا واتسن ہو جائے گا دھیان دیجے گا ایٹ کا آنسر بھی ہو جائے گا واتسن نے ہی ایسا کہا تھا کہ اگر سب سے پہلے بالک میں سب سے پہلے بھے تتھا پریم کے سمبیگ وقصت ہوتے ہیں تو یہ کثن میسٹر واتسن کا ہے اور واتسن وہی ہے وہی وقتی واتسن ہے جو بیبہار باد کے جنک ہیں کون ہیں بیبہار باد کے جنک ہیں یہ ہے بات آپ کے دماغ میں بیٹ جانی چاہیے میسٹر واتسن کلیر ہے چلیں گے کشن نمبر نائن چھمتہ کے وقاص کا دوسرا نام کیا ہے کشنس کو ہم نے بہت ہی توڑا اور مڑو رہا ہے کشنس ایسے نہیں ہیں جو بہت ہی آسان کشن ہے اور آج کے اگزام میں کشنس تھوڑے سے بدلتے پیٹرن کے ساتھ پوچھے جا رہے ہیں دیان دیجے گا بہت سندر چھمتہ کے وقاص کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جو چھمتہ کے وقاص کا دوسرا نام ہے اس کو ہم کوسل وقاص ہی تو کہیں گے ارے بھائی کوسل وقاص وقاص کس کا اپنے اندر چھپے ہوئے کوسل کو وقصیت ڈیبلیپ کرنا یہی تو کوسل وقاص ہے یہی تو ہم کہتے ہیں چھمتہ کے وقاص کا دوسرا نام اس لئے ہم ساری ری وقاص سے تھوڑی نہ جول سکتے ہیں چھمتہ کا مطلب ہو سکتا ہے ہمارے مانسک طور طریقوں سے ہمارے کوسل وقاص کے طور طریقوں سے اس لئے ہمارا جو آنسر ہے وہ آپسن نامبر ہمارا ڈی ہو جائے گا کوسل وقاص سے اگلا کوسن نیم لکھت میں کون سا امورت استھائی بھاو ہے آج کوسن غلط ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو بہت کچھ پڑھنا ہے نیم لکھت میں کون سا امورت استھائی بھاو ہے امورت استھائی بھاو نیواز استھان کروڈ پسو آدھر اب دھیان دیجئے گا اس میں آپسن میں آپ کو دو ایسے آپسن لگیں گے جس میں آپ کنفیوز ہو جاؤ گے آپسن نامبر بی اور ڈی میں آپ کنفیوز ہو جاؤ گے مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی اگر دیکھوں تو اس میں کہوں گا کہ ارے یہ ہو سکتا ہے ایک بات ارے یہ بھی ہو سکتا ہے تو میٹھے سمجھئے گا کہ امورت استھائی بھاو کی بات کری جائے امورت استھائی بھاو آدھر ہو جائے گا کروڈ جو ہے کروڈ جو ہے وہ آگ اگر آپ یہاں پر کوئی بھی آپ کے پاپا ہے آپ کی ممی ہے جب کروڈ کریں گے یا کریں گی تو آپ کو صاف دیکھے گا کہ یہ وندہ یا یہ ویکتی سامنے والا ہے اس کا ہاو بھاو کیسا ہے ایک دم سے کروڈت یعنی انگارے ورس رہے ہیں چہرے پر تو اس لئے کروڈ کو ہم استھائی میں امورت میں نہیں لیتے مورت میں لیتے ہیں امورت کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم ریلائز کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے دوستوں جو ہماری آنکھوں کے سمکش پرتیکش ہے ہی نہیں آدھر کو ہم اس میں امورت میں رکھتے ہیں اس لئے امورت ہمارا اپسن بی کے ساتھ چلا جائے گا چلے کسی نمبر گیارہ گیارہ دیکھئے جواب دیجے گا لوگ کی آزائے آنسر کیا ہوگا بتائیے جواب دیجے گا کہہ رہا ہے کہ کسی دکھی ویکتی کو سہان ابھوتی کے دو سبد کہنا جس کا ادھرن ہے اب جیسے کوئی بھی ویکتی ہے کوئی بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہم اس کے پاس اس کے پریوار زندگی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی دکت نہیں ہم ہیں تو آپ کے پاس یا ہم ہیں تو آپ کے ساتھ تو اس طریقے کے سبد ہم کہتے ہیں یا کوئی بھی کام بگڑ جاتا ہے تو پریشان کیوں ہو رہے ہو سب بڑیہ ہو جائے گا ایسور کرے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا اس طریقے سے ہم لوگ بلڈ نہیں کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا ہم لوگوں کا ریزلٹ خراب ہو جاتا تو ہمارے ماتا پیتا ہمارے پریوار کے لوگ کیا کہتے ہیں یا رہے کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں ہے اب آگے دیکھئے ہے لیکن تو اس طریقے سے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک نسکری سہان بھوتی ہے اس کو سکری میں نہیں رکھا جاتا یہ بھی آپ بیٹا جان لیجے گا کیونکہ یہ نسکری سہان بھوتی ہے یہ ایسی سہان بھوتی ہے جو زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والی ہے اس لیے اس کوششن کا جو آنسر ہے وہ 11 نمبر کا بی آپسن چلا جائے گا بہت دھیان سے کرنے کی اب سکتا ہے زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والی یہ دکھی ویٹی کو سہان بھوتی کے دو سبد کہو گے تو وہ نسکری سہان بھوتی کے انترگت آتا ہے اس لیے آپسن ہمارا بی چلا جائے گا بی لوگ ہو جائے گا چلیے اگلے کوششن کی طرف بڑھیں گے اور کوششن نمبر نیکسٹ آپ کے سکرین پر یہ رہا آج کوششن پوائنٹ آف یو سے لیے گئے ہیں جواب دیا جائے میٹا جلدی لیں گے آپ کی دعا رہی تو ڈیجرل بورڈ آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوششن نمبر ٹویل بچوں میں آدھار ہین آتم چیتنا عوستہ کا سممند اس کے وقاس کی کس عوستہ سے سممند ہے آدھار ہین آتم چیتنا عوستہ کا سممند کس وقاس سے سممند ہے کس وقاس کی عوستہ سے سممند ہے آپ جواب دیجئے گا بتائیے گا آنسر کیا ہوگا آنسر لوگ کرنا ہے بتائیے بتائیے بہت سندر بارہ نمبر کا آنسر آپ کو بتانا ہے بارہ نمبر کا آنسر کیا ہو جائے گا بارہ نمبر کا آنسر ہو جائے گا کسورا عوستہ بلکل صحیح بات ہے کسورا عوستہ سے بیسٹ آنسر ہو نہیں سکتا آدھاار ہین آتم چیتنا عوستہ کا سمبند اس کے وکاظ کے کس عوستہ سے ہے ہم کہیں گے کسور عوستہ اور کسور عوستہ کب سے چلتی ہے دنما سے پانچ سال آپ کی چلتی ہے سہیسوب عو срав پانچ سے بارہ سال تیرہ سال چلتی ہے آپ کی کیا چلتی ہے بالے عوستہ اور تیرہ سے اٹھارہ سال کیا چلتی ہے آپ کی ہم کہیں گے کسور عوستہ اگلا کhte Hide ہے یہ دہی بچہ پندرہ کو اکی Among لکھتا ہے یم اور دب لو میں بھرمیت ہوتا ہے تو بتائیے سمبھوتہ اس کا ماملہ کیا ہے لوگ کیجے گا بد 127 کہتے ہیں 15 OFFICER کوئی ویقتی لکھتا ہے کوئی بچہ لکھتا ہے یم اور دب لو میں وہ بھرمیت ہو جاتا ہے یم اور دب لو اکی جیسا ہے یا الگ الگ ہے کئی اگر مین کو لکھتا ہے یمین کو لکھتا ہے یمین کو لکھتا ہے تو وہ وین لکھ دیتا ہے یا وین لکھ دیتا ہے یا وہ اگر مینگو کو لکھتا ہے تو یہ ہمیں NGO ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ WA NGO لکھ دیتا ہے تو وہ بھرمیت ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک ہی ہے یا کوئی بھی بیکتی B کو D سمجھتا ہے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے یا وہ A کو V سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے یہ دوستوں آپ کے عدیگم اکشمتہ کی پرکریہ ہے عدیگم اکشمتہ کا مطلب ہوتا ہے Learning Disability Learning Disability کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بچہ پڑھنے میں اسمرت ہے لکھنے میں اسمرت ہے بولنے میں اسمرت ہے گڑیت کی سنکریہوں کو کرنے میں اسمرت ہے وہ عدیگم اکشمتہ Learning Disability سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس میں الگ الگ طریقے کے ہیں جیسے اگر ہم بول نہیں پا رہا یا لکھ نہیں پا رہا ہے تو لکھ نہیں پا رہا تو Disgraphia گڑیت میں کمجور ہے تو Discalculia تو اس طریقے سے ہم Options میں A کو Lock کریں گے چلیے کسی نمبر 14 کو دیکھتے ہیں جب آپ دیجئے گا سمجھ میں آئے چیزوں کو بہت بڑیہ طریقے سے چلیے کسی ویکتی کے ویکاس کے سمبند میں کیا صحیح نہیں ہے بہت اچھا پرشن ہے کسی ویکتی کے ویکاس کے سمبند میں کیا صحیح نہیں ہے کمنٹ کیجے گا سواغت ہے کمنٹ کیجے گا سواغت ہے بتائیے یہ جنم سے مرتی تک جاری رہتا ہے ویکاس بلکل صحیح بات ہے کیونکہ یہ جیبن پریند چلتا ہے بردھی ویکاس کا ایک حصہ ہے بردھی ویکاس کا مطلب ہے کہ ابھی بردھی اور ویکاس دونوں ایک ساتھ میں ہی چلتے ہیں تو بلکل ٹھیک بات ہے یعنی ایک ساتھ میں چلنے کا مطلب ہے ایک حصہ مانا جا سکتا ہے ویکاس زیبن پریند چلتا ہے اور بردھی رکھ جاتی ہے پریورتن کو دیکھا اور مابا جا سکتا ہے بیٹا یہی اس کوشن کا آنسر ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں پریورتنوں کو دیکھا اور مابا جا سکتا ہے کیسے مابیں گے کیا جو پریورتن ہو رہے ہیں کیا آپ کا ویکاس دیکھا ہے آپ نے کیا آپ نے اپنے اندر ہونے والے ڈیبلیپمنٹ کو دیکھا ہے ہم کہیں گے سر نہیں دیکھا ہے اگر ماں نے لو ایک پرسنٹ دیکھا ہے تو کیا آپ نے مابا ہے یا میرے اندر آج آدھا کلو ویکاس ہو گیا ہے میرے اندر آج دو سینٹی میٹر ویکاس ہو گیا ہے یا میرے اندر آج ڈیڑھ کلو ویکاس ہو گیا ہے بتاؤ کیا آپ نے یہاں پر یہ مابا ہے کہ میرے اندر پونے گرام ہو گیا ہے تو یہاں پر جب نہیں ماپا ہے تو ہمارا اوپسن ہمارا کس کے ساتھ اوپسن نمبر سی ہو جائے گا اگلا کوئسن اسکرین پر یہ رہا چلیے چلیے سوریز ٹھیک سے نہیں پڑ سکتا اور دوسرے سے جو پڑھایا گیا ہے اسے سمجھ نہیں سکتا اس کی عدیگم وکلانگتہ کونسی ہے کمنٹ کیجے گا بتائیے دوستو آنسر کیا ہو جائے گا کہ اگر سوریز کوئی وچہ ہے وہ ٹھیک سے نہیں پڑ سکتا دوسروں کے دوارہ جو پڑھایا گیا ہے اسے سمجھ نہیں سکتا اب ایک پوائنٹ نوٹ کریے پڑھ نہ ہی سکتا اگر پڑھنے کا وکار ہے اگر پڑھنے کا وکار ہے ریڈنگ ڈسیویلٹی ہے تو وہ ڈس لیکسیا کے ساتھ چلا جائے گا اور ڈس گرافیا دوستوں ہوتا ہے جو لکھ نہیں پاتا اگر لکھا ہوتا سوریس ٹھیک سے لکھ نہیں پاتا ہے اور سمجھانے پر بھی وہ اس کے اندر پریورتن نہیں ہوتے یعنی وہ لکھ نہیں پا رہا ہے رائٹنگ ڈسیویلٹی ہے ڈس گرافیا ریڈنگ ڈسیویلٹی ہے پڑھ نہیں پا رہا ڈس لیکسیا میں نے آپ کو ایک ٹریک بھی بتائی تھی نئے بچے ہیں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو لکھس کا سابون کا ریپر ملے اور اگر بچے کو پکڑا دو چھوٹے بچے کو تو وہ کیا پڑھے گا ایک سمجھ کے لیے تو اس میں سے کچھ بچے کیا پڑھیں گے اس کو تو وہ پڑھیں گے لکس تو لکس کو اگر کوئی بچہ لکس پڑھ رہا ہے میں یہ اگر اگر یہ کسین اگزام میں آئے گا تو آپ کے دماغ میں آئے گا سر نے بتایا تھا کہ وہ لکس بالا لکس پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے لکس بالا لکس لیکسیا لکس یہ دیکھیں اسی لئے تو میں نے لکس کو لیا ہے لکسیا لکس لکس کو لکس پڑھنا تو ڈس لیکسیا پڑھنے سمبندی وکار ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ڈس کل کے کلکولیا ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے چلیے کلیے رہے جلدی ہوگا بیٹا اگلا کو سن سکرین پڑھ رہا چلیے بتائیں بہت سندر ادھگم وکلانگتہ ہونے والے بچے ادھگتر ہوتے ہیں نمن اپلپدھی والے کیونکہ اتنا ان کو اوصر نہیں مل سکتا اکرامت نہیں ہو سکتے سنگٹھت نہیں ہو سکتے سنگت نہیں ہو سکتے نمن اپلپدھی والے ہوں گے کیونکہ دوستوں ادھگم سے جو وکلانگ ہے وکلانگ کا مطلب آپ سمجھتے ہو بچہ نہیں لکھ پا رہا تو ڈسگرافیا ہو جاتا ہے بچہ نہیں اگر پڑھ پا رہا ہے تو ڈسلیکسیا کہیں گے اگر نہیں اس کے اندر کیلکولیشن کی چھمتا ہے تو ڈسلیکس کیلکولیا کہیں گے اسی طریقے سے پریکسیا ایفریکسیا ایفیزیا آنسر ہمارا اپسن ڈ ہو جائے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نمن اپلپدھی ہو جاتی ہے ان چھاتروں میں جو اس سیما سے گرشت ہوتے ہیں یہ بات دماغ میں بیٹھا لی جائے گا اگلا کسن آپ کے سکرین پر ہاں بلکل ہے سر اس کے لیے بھی کلاس ہے بلکل ہے سر ٹھیک ہے آپ کا کوئی سلیوز بٹا تھوڑی نہ ہے ہم تو آپ کے لیے ہی سمرپت ہیں آپ یہ نہ پوچھو کہ سر میرے لیے کلاس ہے یا اس کے لیے کلاس نہیں ہے جواب آپ دیجئے گا سواغت ہے جب میں لکھ دوں گا کہ بھئی یہ اس کلاس کو یوپیٹ 8 کے لیے دیکھیں تب ہی آپ پڑھو گے جب میں لکھ دوں گا کہ سیٹ 8 کے لیے دیکھیں تب ہی پڑھیں آپ کا کلاس دیکھو ریٹ والا بچہ سیٹ 8 دیتا ہے ریٹ والا بچہ سیٹ 8 دیتا ہے یوپیٹ 8 والا ریٹ دیتا ہے یوپیٹ 8 والا سیٹ 8 دیتا ہے آپ کو بتانے کی کوئش آواز سکتا ہے نہیں ہے نا چلے کسن نم. 17 اس ٹین لی ہول کے انسار کیا ہے کسورہ عوصتہ بڑے تناؤ اور سنگھر ستوپھان اور بیروت کی عوصتہ ہے اس لئے آپسن ہمارا بی چلا جائے گا اگلا کسن ہے اٹھارہ نمبر یہ کسن آسان ہے اس ویڈیو کا سب سے آسان پرشن ہے جواب دیجئے گا لوگ کی آزائے آنسر کیا ہوگا میٹا بتا دیں گے ساری ڈیسیبیلٹی ایک دم بتا دیں گے اور ڈیسیبیلٹی کی تین ویڈیو میں نے الگ الگ سے بنائی ہوئی ہوئی ہے سب کچھ بتا دیں گے پانچ منٹ میں پورا ٹرک کے ساتھ بتایا ہے پھر سے آ جائے گی ہم نیا سلیبس پورا سٹارٹ کرنے والے ہیں پوری طریقے سے پورا ڈسکرپشن میں اور اس کا موک ٹیسٹ الگ سے دیں گے آپ کو فری میں سب کچھ فری میں آئے گا بودھی پرکشن نرمان کے جنمداتہ کون ہے الفریڈ بینے ہے اس لئے اس کوشن کا آنسر اپسن نمبر اے چلا جائے گا الفریڈ بینے نے بودھی کا ایک تتو سدھانت بھی دیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ایک تتو کا سدھانت کس نے دیا ہے جس کو ہم نے کہا ہے کہ بودھی کا نرمکس وادی سدھانت کچھ سن میں پوچھا گیا ہے کہ نرمکس وادی سدھانت کسے کہا جاتا ہے نرمکس وادی سدھانت کہا جاتا ہے بودھی کے ایک تتو کے سدھانت جو بینے نے دیا ہے جو نرمکستہ کا سدھانت کہہ لیا ہے 19 نمبر آپ کے سکرین پر یہ رہا 19 نمبر آپ کے اسکرین پر یہ رہا آپ کو بتانا ہے بہت ہی صدت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہے کہ سیکھنا وکاز کی ایک پرکریا ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی میں نے لیا ہے جواب دیجئے گا آنسر کیا ہوگا سیکھنا وکاز کی ایک پرکریا ہے تو سیکھنا وکاز کی ایک پرکریا ہے بڑورت نے دیا ہے تو بڑورت کو آپ کو یار یاد رکھنا ہے اگزام میں بہت باری اگزام میں کسن پوچھا گیا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا اگلا کسن اسکرین پر ہے سما یوجن کے سندرب میں نم لکھت میں کیا صحیح نہیں ہے بڑا اچھا پرشن ہے سما یوجن کیا ہوتا ہے آپ بتائیے سما یوجن کیا ہوتا ہے اور پہلے کسن کیجئے گا بتائیے بہت سندر سما یوجن کیا ہوتا ہے جس کو ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا ہے کلیر ہے جواب دیجئے گا ہم کہتے ہیں کہ جیسے سوو ویوستہ ویوستہ کو اچھے ڈھنگ سے کسی بھی طور طریقے کو اچھے ڈھنگ سے یا اچھی پرشتیوں کے انکول ڈھالنا ٹھیک ہے نا جس میں ہمارے مانسک میں کوئی دوند نہ اتپن ہوئے تو وہی تو ہے سما یوجن تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا یہ سنتولن پردان کرتا ہے تو بلکل یہ سنتولن تو پردان کرے گا یہ سمسیا کا سمدھان کرتا ہے بلکل ایسا سمسیا کا سمدھان کرے جس سے ہمارے مانسک مانسک حصطی میں نہیں ہے سما یوجن کی انکول بنانے کی پرکریہ ہے جس سے مانسک میں مانسک استطی میں کوئی دوند نہ ہو مانسک تناؤ نہ ہو سنگھرس نہ ہو اور جیسے ہی آپ سما یوجن نہیں کروگے بیسے ہی آپ چنتاؤں میں گھرے رہوگے تو یہ بھی سہی ہے یہ بھی سہی ہے یہ بھی سہی ہے ہمیں یار یاد رہتنا ہے نیگیٹیب کے لیے نیگیٹیب آنسر لگانا ہے آنسر ہمارا سی ہو جائے گا سی ہو جائے گا کیونکہ یہ نیرنتر چلنے والی پرکریہ نہیں یہ تو منہ کر رہا ہے جبکہ پتا ہے کہ جب تک ہم جندہ رہتے ہیں تب تک ہم اپنی لائیف کو ایڈزسٹمنٹ کے سہرے ہی چلاتے ہیں کیونکہ سما یوجن نہیں کریں گے تو چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی اور جیسے ہی سما یوجن ختم ہو جائے گا بیسے ہی تناؤ سنگھر سو چنٹائیں ہمیں گھیر لیں گی اس لیے آنسر ہمارا سی ہو جائے گا اگلا کوشن ہے 21 نمبر سمجھ میں آرہا کچھ بہت بڑیہ طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش ہے تھوڑی بہت اگر کوئی بھی سمجھے ہو رہی ہیں اس کے لیے چھما پرارتھی کوشن نمبر 21 آپ کے سکرین پر ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی دکت آ جائے تو کمنٹ کر دینا اگلی ویڈیو میں اس کا سولیوشن آپ کو بہت اچھی طریقے سے مل جائے گا چلیے بتائیے آنسر کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے بتائیے دوستو آنسر کیا ہو جائے گا کمنٹ کی جائے گا سواگت ہے آپ سے کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے میرے لال کچھا میں پرس پر سمباد سے کیا ابر کر آنا چاہیے کچھا میں اگر کلاس روم میں سمباد ہو رہا ہے چار چھاتروں کے بیچ میں پورے کلاس روم میں اور سکھشک اور ادھیاپک اور ادھیاپک یا پھر بچے ادھیاپک ادھیاپک اگر سمباد ہو رہا ہے تو اس میں ایک چیز جرور ہو کر آنی چاہیے کچھن کیا کہہ رہا ہے کچھن پر دھیان دیجئے دی والے آنسر اگر سمباد ہو رہا ہے تو اس کا ریزلٹ ابر کر کیا آنا چاہیے ویچار کیونکہ اس کلاس روم میں ویچار ہی سربو پر ہی ہے اس کلاس روم سے نکلنے والے ویچار آپ کے کیسے ہوں گے اس باد بیباد سمباد کے بعد جو آپ کی ویچار ہے انہوں میں کیا پریورتن آئے گا انہوں میں کیا چینیمنٹ آئے گا کیا آپ اس کو سمائیوجت کروگے اپنے طریقے سے وہ ویچار ہی تو بتائیں گے اگلا کسر چھاتر کی ویدھیالے اپلبدی نرور کرتی ہے چھاتر کی ویدھیالے اپلبدی نرور کرتی ہے کمنٹ کی جے گا بتائیے جواب دیجئے آنسر کیا ہوگا چھاتر کی ویدھیالے اپلبدی نرور کرتی ہے آپ کو بتانا ہے لگ کرنا ہے آپ میں بتا دیتا ہوں کہ روچی ویالا option جرور لینا ہے اب روچی ویالا option کس میں بھی ہے تو مطلب پہلے اسے کٹ گیا اب اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اب ایک چیز پتا ہے نا اپ لب دی کبھی لنگ پر نرور نہیں کرتی ہے تو اس لئے آپ کو یہ بھی کٹ دی میرے پاس اب بچے ہیں option a اور option d کون سا سب سے بڑھی ہو سکتا ہے روچی بھی ہے اب پریرنہ بھی ہے ساری ریگ بناوٹ کیا لے سکتی ہے اپ لب دی نرور کا کارن بتاؤ یس یا نو ساری ریگ بناوٹ سے کوئی مطلب ہے اپ لب بائیس نمبر کا یہاں پر کوئی بچہ ڈی بھی دے رہا ہے کیوں نہیں ہے نا تو ہم سب ہی یہاں پر جانتے ہیں کہ option جب نہیں ہے تو option number a ہو zائے گا تینوں کٹ گئے 23 number جواب دیجئے ہاں بیٹا بلکل ہم کوسس کریں گے اس کے لئے ہم جرور لائیں گے ایک میراتھن جرور لائیں گے ٹھیک ہے ہندی کے لئے الگ سے لائیں گے ٹھیک ہے بس خوص ہو گیا چلو اگلا question بس لوگوں کو جرور جوڑ لینا یہ آپ سے جوڑ لے لوگوں کو جتنا سے زیادہ ہر بچہ چار سے پانچ لوگ جوڑ لے اور ان کو بتائے اسے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور اگزام ہو جائے سیلیکشن ہو جائے پھر ہٹ جائے کوئی دکھت نہیں مولک گڑتی سنکریاؤں کو کرنے میں اسمرتھتا مطلب گڑتی سنکریاؤں کو کرنے میں اسمرتھتا ہے اس کا وکار کا نام کیا ہے اس کے وکار کا نام ہے ڈس کیلکولیہ ہے دوستو ڈس کیلکولیہ ہے اور ڈس لیکسیا آپ کو پتا ڈس لیکسیا پتا یہ دیکھیں دو بار سا ڈس لیکسیا ہو گیا کوئی بات نہیں معافی چاہیں گے ڈس کیلکولیہ option تھا اس پر ہمیں نظر رکھنا ہے اور ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے اگلا question آپ کے screen پر یہ رہا ہے کیسے یاد کروگے یہ بھی بتا دیتے ہیں گڑتی سنکریہ وں تو اس میں آپ اس مرث ہو گے گڑتی میں ٹھیک ہے نا اور calculation کبھی OLM کا ہوتا نہیں ہے AIE کا ہوتا نہیں ہے وہ digit والے questions کا ہوتا ہے بولو trick سمجھ میں آگئی سمجھئے اگلے question کی طرف بڑھیں گے چھاتروں میں چوری کرنے کی عادت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے بالک کو پری تو سکت کر تاڑنا دے سجا دے کر کیسے یہ تو اپسن غلط ہوگا یہ بھی غلط ہوگیا اگر ایسے کروگے بہت اچھے راستے ہیں اس لئے ہم option number کس کو لیں گے خسن 25 گمبھیر مانسک مندتا والے بالکوں کی بدھی لبدی کیا ہوگی کمنٹ کھیجے گا جواب دیجے گا ویڈیو کو لائک کر لینا اگر اچھا لگ رہا ہو ورنہ کوئی دکت نہیں ہے آپ سب کا پیار 20 سے 35 ہوگا گمبھیر مانسک مندتا سے ہیں مانسک مند والے بدھی یہ دیکھے گا دھیان دیجے گا مند بدھی تو ستر سے نیچے آ جاتے لیکن گمبھیر مانسک جو سب سے کم 20 سے 35 کے انتر گت آتے ہیں دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سم پریشن کا مطلب کیا تک کانوں میں پہنچ رہی ہے تو یہ سم پریشن ہے ہم اپنی بات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ تک پہنچ رہے یہ سم پریشن کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کو آپ تک پہنچ آنہ اپنے آچار ویچار کو آپ تک پہنچ آنہ یا سوچ ناؤ آدھان پردان کرنا یہ سم پریشن ہے تو یہ بھی ہے سک 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 س پریشن کے کارے ہیں اب پریرنہ یہ بھی ہے دوست اس لئے سارے اپس دکی اس میں کوئی بھی اگر نیگٹی ہوتا تو میں نہیں لیتا ایک بار پوزیٹی ہے آنسر دی ہو لینا 100% آئے گا دوست لکھ کر رکھ لینا الگ الگ سوچ والے پیٹرن ان بچوں کی پہچان کرتے ہیں جو کس سے سمبندیت ہیں جو سراجنات مک سمبندیت ہے اس لئے آنسر بھی چلا جائے گا میری بات دماغ میں بیٹھا لی جائے آنسر بھی ہو جائے سراجنات مک ہوتا ہے اس لئے آپ سن جائے بی کے ساتھ 28 نمبر تو وہاں پر سراجنات مک ہی لگا کے آنا گلتی نہیں کرنا سامان چھاتروں کے ساتھ بنچت سمو کے چھاتروں کو دی جانے والی سکشا کا پرکار نم کہلاتا ہے بتائیے گا جواب دیجے گا ہاں سب دیکھو سامان چھاتروں کے ساتھ اگر بنچت سمو کے بچوں کو سکشا دی جائے تو سمو سی سکشا کہلاتی ہے سمو سی سکشا کیا ہوتی ہے جب ایک ہی چھت کے نیچے دی دی جائے گا ایک ہی چھت کے نیچے مان لو یہ اسکول ہے اور یہ اسکول ہے دوستو تو اب اسکول میں ایک ہی چھت کے نیچے یہاں پر ایک ساتھ میں اگر سب بچے بیٹھتے ہیں تو وہ سمو سکشا کہلاتی ہے یعنی ایک ہی ودھی میں پڑھنے سب ودھی سکشا کے انتر گت آتے ہے آنسر اے ہو جائے 29 آپ سکرین پر ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ سر ودھ سکشا ہم منو ویجیان کیا پڑھنا سکھاتی سکھاتی سب ایک سمان ہے ٹھیک ہے تو ہم بچوں کو بھید بھاو میں تھوڑی سربل میں بکرت کی ماب کی جاتی ہے اس لئے آنسر بھی چلا جائے بات میں نہیں لگ کان میں اگ ساٹ سر ہو جائے ٹھیک ہے چل اگلے کوشن کی طرف ویڈیو لائک وائک نہیں گیا یہ بہت دوبیدہ والی بات ہے چل کوئی بات نہیں کوئی سمسطیا نہیں مطلب لبدی حاصل کرتا اس کے بارے میں ہم نے آج بات کی ہے ہم نے کلاس روم میں سمباد کی کی جاتا ہے تو ویچار آتے ہیں وہ ہم نے بتایا یہاں adjustment کیا ہوتا ہے سمایوجن کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی چرچہ کی سیکھنا کیا ہے statement تھی آپ کو بدھی پرکشن کے بارے بتایا نیرنکو سوادی سدھان بتایا سٹین لے ہول کو بتایا آدھگم وکلانگتا جس کو ہم disability کہتے ہیں جس کو ہم ساری disability کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدھگم وکلانگتا ہے learning disability ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا dysgraphia کے بارے لیکس کے بارے کلکولیا کے بارے میں وکلانگتا سمبند میں کس طریقے سے بردی اور بھے اور پریم کے بیچ میں واتسن نے کیا کہا ہے اس کے بیچ میں ہم نے آپ سمبند اس تحبیت کیا ہے ادھگار ادھگیم 2009 کے انترگت پاریت کب کیا ہے کون سا آرٹیکل ہے ساری چیزوں کو ہم نے سرکل کے روپ میں بتایا ہے اور کریاتم انساندھان کیا ہے جو بچے invent کرتے ہیں جو امریکہ سے لیا گیا ہے اس سرک اس کو جاتا ہے وہ بتایا ساتھی ساتھ ncf کو ہم نے بتایا یہاں پر بھالک کیسے سیکھتا ہے کب شروع کرتا ہے یہ بتایا منو ویجیان نے سکھا کو کیا بنا دیا یہ بھی بتا یا اور پورے ایک classroom room میں ایک سکھ کتنے گھنٹے کاری کرتا کتنے دن کاری کرتا ہے class 1 to 5 कی بات کرے گا پراتھمی ویدھہلے اور اچھ پراتھمی ویدھہلے میں کتنے دن کاری کرتا ہے کتنے گھنٹے کاری کرتا ہے یہ بھی میں نے آپ بتایا RTE 2009 کے تحت یہ آتا ہے RTE to Education کے انتر بتائیے کوئی سمسی کوئی دکھت نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے چلیے بہت بڑی آگ راتری 8 بجے دیش کی نمبر 1 ہندی راتری 10 بجے دیش کی نمبر 1 جی 11 بجے مہا میراث سبھے سبھے 11 بجے love you guys thanks for watching video guruzy world exam study guruzy world 2 0 پر جو pet دیکھنا چاہتے ہیں وہ search کریں guruzy world 2 0 guruzy world 2 0 آج one liner की class آئی ہے تو ہم کل سے پوری طریقے س سب کچھ لگائیں گے وہاں پر چلے جائیں وندہ ماترم